موسیقی صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں وہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہ ہی بیان کرتے ہیں لیکن یہ ہے پشاور کا وہ نوجوان جو خود تو دیکھ نہیں سکتا لیکن اپنے قلم سے اندھے اور گونگے معاشرے کو حقیقت اور آئینہ دکھا سکتا ہے اماد یوسف زئی خیبر پختونخواہ کا پہلا نابینا صحافی ہے جس کی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں لیکن معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس کے پاس صلاحیت بہت ہے مشکلات کو شکست دینے والے اماد یوسف زئی نے اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا مشکلات دیورنگ ایگزیم تھی کیونکہ یہاں پہ کمپیوٹر کے ذریعے تو الاؤنی ہے کہ ہم اپنے پرچوں کو حل کریں تو یہاں پہ یہ ہے کہ رائٹر کے ذریعے آپ کو پیپر حل کرنا ہوتا ہے سالپ کرنا ہوتا ہے اور چونکہ لیک اپ آویرنس ہے بہت زیادہ تو اکثر لوگ تیار نہیں ہوتے کہ ہم پکڑے جائیں گے ہمارا کریئر کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لیگل ہے تو سٹیڈی کرتا تھا پھر شام کو میں نکلتا تھا کہ یار کوئی رائٹر ملے گا یعنی بہت زیادہ خطشات ہوتے تھے ذہن میں کہ میں افیر ہو جاؤں گا یعنی پیپر میس ہو جائے گا میرا چھبیس سالہ اماد یوسف زی کا تعلق خیبر پختونخواہ کے علاقے بٹھ خیلہ سے ہے اس نے بچپن میں قرآن حفظ کیا پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کے ساتھ ساتھ اس نے حال ہی میں پشاور یونیورسٹی سے صحافت اور ابلاغ عامہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے اماد کے دوسرے دو بھائی بھی بسارت سے محروم ہیں تاہم ان کے والد نے اپنے بچوں کو اعتماد کے ساتھ اس ماسٹری سے لڑنے کا صلیقہ سکھایا وہ ایک تھکے دار ہیں اماد کا کہنا ہے کہ صحافت کا پیشہ اس لیے اختیار کیا کہ وہ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا سکے اور اپنے جیسے دوسروں کی آواز بن کر معاشرے میں معذور افراد کے لیے حساسیت پیدا کر سکوں جو سپریسٹ پیپل ہیں ان کا آواز میں اربابی اختیار تک پہنچا سکوں اور سوسائیٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکوں اماد گزشتہ ایک سال سے پشاور کے ایک مقامی انگریزی اخبار ڈیلی ٹائم سے بطورے ریپورٹر وابستہ ہیں وہ روز صبح چھڑی کے سہارے خبر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے مختلف سٹوریز ہے ایک نہیں ہے وہاں جو بیٹ میں جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں کور کرتے ہیں تو سپورٹس ایکٹیوٹی بھی آتی ہے اس میں کوئی سٹرائک پروٹیسٹ بھی آ سکتی ہے کلچرل ایکٹیوٹی بھی آ سکتی ہے سیمینارز ورکشاپ بھی ہوتے ہیں تو مختلف آسپیکٹس جو ہے کور کرتا ہوں اماد کی حمد اور بہادری پر اس کے دفتر کے ساتھی بھی اس کی قابلیت کے مطرف ہیں اماد جو سٹوری بناتا ہے اور جو عام صحافی ہوتے ہیں اس کے سٹوری اور اس کے سٹوری میں بھی زمین اسمار کا فرق ہوتا ہے دیکھیں اماد جب دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ محسوس کر سکتا ہے اور وہ محسوس جو کرتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ پریزنٹ کرتا ہے اور خبر بناتا ہے اماد یوسف زئی کی محنت اپنے کام سے لگن اور بہادری قابل تقلید ہے حکومت کا فرض ہے کہ وہ اماد یوسف زئی جیسے لوگوں کو سہولیات فراہم کرے اور معاشرہ ان کی قدر کرے تاکہ معذور نوجوان کسی پریشانی کا شکار ہوئے بغیر ملکی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں پاکستان ساغہ کے لیے سمر بڑ پشاو ملکی تعمیر و تاکستان بے